میری یہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب دیتے ہیں آئی ٹھنک سو کنوکٹڈ ہیں اور ہی شوڈ بی اندی جیل لیکن وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ایک بھانہ بنا کے کہ ہم بیمار ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ جب یہ ایک جو ڈاکیومنٹ آیا تھا امریکہ کی طرف سے اور جس کو پریزنٹ کیا گیا تھا تو اس میں میرا دل تو یہ تھا میں آخری وقت تک پر امید تھی کہ شاید دو چار لوگ جن کے اندر انسانیت ہے وہ اٹھا کے ان کے خلاف کر دے اور عمران خان کے ٹیم میں شامل ہو جائے اور میں آخر رات تک یہ انتظار کر دی کہ شاید کوئی اٹھے لیکن وہی بات ہے کہ پیسہ بولتا ہے کیونکہ میں کینیڈا میں بہت عرصے سے مقیم ہوں اور وہاں پہ جو ہے ایک عام انسان بھی نکل کے اپنے حق کے لیے بات کرتا ہے اور اس کے لیے یہ تگو دو عمران خان کے ساتھ وہ ہمارا نیشنل ہیرو ہے وہ پہلے تھا اور ابھی بھی ہے لیکن اس سے بڑھ کے وہ ہمارا قائد بنائے قائد اس لیے بنائے کہ وہ مرد مومن ہیں وہ اپنے جیب میں کچھ نہیں لے کے گیا دیکھئے انڈیویجویلٹی کی بیسس پہ جو ہم سوچتے ہیں اس سے اوپر آ کر ہمیں پیٹریوٹیزم کو سوچنا چاہیے میں سمجھتی ہوں ہمیں اپنے وطن کیلئے سب سے پہلے سوچنا چاہیے یہ مہنگائی تو وہ عالمی سطح پر ہے اتنی عوام جو اس کے لیے نکل رہی ہیں وہ سب پاگل نہیں ہیں ہاں دیکھیں یوت کو سمجھ آ رہی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کونسٹیوشنل اسمبلی کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ امریکہ کے ساتھ میں ہماری کیا ایشوز ہیں بولو سچ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں جی ناظرین اس وقت میں لیبرٹی مارکٹ لاہور میں موجود ہوں اور میرے ساتھ کچھ لوگ آوجود ہیں یہاں تو ہم ان سے رائل امریکم ناظرین میرے ساتھ دو مہمان ہیں اور میزبان بھی ہیں یہ رہتے ہیں یہاں کے ہیں پاکستانی ہیں اور کینیڈا کے اندر رہتے ہوئے آج پاکستان یہ واپس آئی ہوئے ان سے ہم کچھ سوال جواب کریں گے اور عالمی سطح پر وہ کس سطح دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو یہاں آگے شباہ شریف صاحب کی حکومت آگئی ہے وہ اس حوالے سے کیا توقعات رکھتی ہیں یا کیا خیالات ہیں یہ ان کی زبانی سنتے ہیں جی اسلام علیکم جی واریکم اسلام کیا نام ہے سر آپ کا یہ میرے نام جاوید ارشد جاوید صاحب آپ کو عمران خان صاحب کی حکومت بہتر لگتی تھی یہاں شباہ شریف صاحب کی ابھی حکومت آئی یہ کیا توقع کرتی ہے لیکن عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو آپ ایک گیم چینجر کہیں وہ ایک بڑے ڈیفرنٹ قسم کے لیرے رہے ہیں جو آپ کو فیوچر ویشن دے رہے ہیں ملک کو کسی صحیح ڈریکشن میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اسے شورٹ ٹرم میں یہ نہیں دیکھیں کہ کسی وعی سے مہنگائی ہو گئی یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں عمران خان کو بہت ہائی لیول پہ جا کے آپ کو دیکھنا ہے تاکہ چونکہ وہ اگلے سو سال کے لیے ہماری نیشن کو کسی ڈریکشن میں لے کے جا رہے ہیں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے کمپیریزن کرنا بھی چاہیں تو پشلے تیس سال سے جو حکومتیں تھیں وہ ملک کو کہاں لے کے گئی ہیں اچھا یہ یوں کینڈا میں کافی اور بھی پاکستانی رہ رہے ہیں تو وہاں کے وہاں کی یہی تأثیرات ہیں جو آپ کہیں عمران خان صاحب سے متعلق ہیں جی زیادہ لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں لیکن ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے میری یہ رائے ہے عمران خان صاحب لیتا ہے اور شباس شریف صاحب کی کون سی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی شباس شریف صاحب وہ بہت اچھی ایڈمنسٹریٹر ہیں انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے لیکن اگر آپ ایسا بھی ہے کہ ان کے خلاف کرپشن کے کیسز بھی ہیں ان کے پاس اس وقت وہ زمانت پہ ہیں تو کچھ کچھ ڈاؤٹس بھی آتے ہیں ان کی پرسنیلیٹی پہ اوورال پی ایم ایل این پہ بہت زیادہ کرپشن کے چارجز ہیں ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ اس وقت کنوکٹڈ ہیں اور ہی شوڈ بی ان دے جیل لیکن وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بھانہ بنا کے کہ ہم بیمار ہیں تو ایسا تو کوئی آپ عالمی سطح پر ایک بہترین لیڈر ایک بہترین رہنمار جو قوم کی اچھی بہتری کر سکتا ہے قوم کو بہتری کی طرف لاسکتا ہے اس حوالے سے آپ عمران خان صاحب کو ایپسلوٹلی دیکھیں نا میں نے یہی کہا کہ عمران خان کو آپ کو اس طرح کے لیڈر کی طور پہ دیکھنا ہے کہ وہ اس قوم کو آج سے سو سال بعد کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے وہ انٹرنیشنل فورم میں آپ کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے ہیس ویری سٹریٹ اس کے دماغ میں کوئی کنفیوزن نہیں ہوتا جو بھی بات وہ کرتا ہے سٹریٹ اپ فرنٹ بالکل سیدھی کرتا ہے میم آپ ہی یہ بتائیں آپ کو عمران خان صاحب کی کون سی عادت اچھی لگی عادت کو تو چھوڑ دیجئے جو اس نے ہمارا ملک سوارا ہے جو اتنے عرصے سے جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا نواز گروپ نے اس سے پہلے وہ نہیں سلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمیم اللہ کا یہ گیم ہاکی میں چلا کرتا تھا ان دونوں پارٹیز میں یہ آگے پیچھے جا رہا تھا اور حیرت کی بات یہ کہ جس کے اوپر بندہ انگلی اٹھا کے اتنے اتنے دعویٰ کرتا ہے کرپشن کا ان کی بیزتی ہی کرتا ہے کل کو ان کو گلے لگا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی جو مجھے بات ایک اچھی لگی ہے وہ مرد مومن ہے حق کی بات کرتا ہے ملک آپ یہ کہنا چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مخالفت میں آکے وہ سارے لوگ جو پہلے ایک دوسرے کو چھوٹ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے تھے آج اکٹھے ہو گئے ہیں جی ہاں اور مجھے اس سے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جب یہ ایک جو ڈاکیومنٹ آیا تھا امریکہ کی طرف سے اور جس کو پریزنٹ کیا گیا تھا تو اس میں میرا دل تو یہ تھا میں آخری وقت تک پر امید تھی کہ شاید ان میں سے دو چار لوگ جن کے اندر انسانیت ہے وہ اٹھا کے ان کے خلاف کر دے اور عمران خان کی ٹیم میں شامل ہو جائے اور میں آخر رات تک یہ انتظار کرتی کہ شاید کوئی اٹھے لیکن وہی بات ہے کہ پیسہ بولتا ہے اچھا آپ توقع کرتے ہیں یا امید رکھتے ہیں کہ دوبارہ عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی اور یہ ملک کی عالت بدلیں گے جیسے کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھی بات کیا ہے کہ جو ویسٹ کیونکہ میں کینیڈا میں بہت عرصے سے مقیم ہوں اور وہاں پہ جو ہے ایک عام انسان بھی نکل کے اپنے حق کے لئے بات کرتے ہیں عمران خان نے ہماری قوم میں یہ شعور جگایا ہے جو کہ سویا ہوا تھا ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کہتا ہے جاگ اٹھا ہے پاکستان تو ماشاءاللہ سے جو کل کج لوگوں نے ہم لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ پروٹیسٹ ہے پروٹیسٹ نہیں تھا آپ دیکھیں کہ دنیا اپنے شعور تھا اپنے حق کے لئے کس طرح سے نکلے ہیں آپ جو کہ رمضان کے دنوں میں افتاریوں کے بعد کتنے لوگ تھکے ہوئے تھے تو میں یہ کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب حق کے لئے ان کی آواز سن کے سب نے لبیکا اور آگا تو ہم پر امید کیوں نہیں ہوں گے یہ ملک ہماری زندگیاں گزر چکی ہیں آگے ہمارے بچوں کے لئے اس کو ہم نے بچانا ہے اور اس کے لئے یہ تگو دو عمران خان کے ساتھ وہ ہمارا نیشنل ہیرو ہے وہ پہلے تھا اور ابھی بھی ہے لیکن اس سے بڑھ کے وہ ہمارا قائد بنائے قائد اس لئے بنائے کہ وہ مرد مومن ہیں وہ اپنے جیب میں کچھ نہیں لے گئے گیا اب آپ دیکھیں کسی کی بہت سائے لوگ اٹھ کے اس کی کریکٹر کی بات کرتے وہ اس کا اور اس کا اللہ کا ذاتی فعل ہے وہ ہمارے ملک کے لئے کیا کر رہے ہیں اس کی اوپر آج شباز شریف اس کی ٹیم ساری کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا تو بدلہ کس بات کا لیں گے اس نے کیا کیا ہے کوئی ایک پوائنٹ اٹھا کے دیکھیں چلیں بہت شکریہ آپ بہت شکریہ پاکستان زندہ اب تو ہمارے وزیری آزم بن گیا شباز شریف صاحب وہ کہتے کہ ہم بکاری ہیں اور ہم کوئی اس بات کا انتخاب نہیں کر سکتے اس حوالے سے آپ اس حوالے سے میرا کوئی خاص پوائنٹ اف یو نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور سوچتے ہوں کہ جو شباز شریف صاحب سوچتے ہیں کہ بیگرز کین نوٹ بی چوزز تو بیگر تو سب سے بڑا وہ خود ہے جو بک گیا اٹھائے گا تو کتنی بڑی انسلٹ ہے ہماری عالمی سطح اٹھا دیا ہے اور دوسرا ان آتے ہوئی کچھ انہوں نے ایک آٹا سستہ کر دوں گا اور دوسرا یہ اعلان کیا کہ پینشن میں دس وی سے ضافہ کر دوں گا سرکاری ملازمین جو ہے ان کی تنخواہ میں دس وی سے ضافہ کر دوں گا لیکن آپ کیا امید کرتے ہیں کہ یا کیا یہ عمران خان صاحب جیسی حکومت لاسکیں گے سوچنا چاہیے مہنگائی تو عالمی سطح پر ہے ورلڈ وائیڈ ہے وہ کوئی یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے میں مسکت سے ہوں وہاں پر بھی ایسے ہی ہے سو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ کے کہنے کہ یہ مقصد ہے مہنگائی ہے جی جی یہ چیزیں بڑھتی ہیں چیزوں کی قیمتیں سیلریز بڑھتی ہیں تو اس کے ساست میں ایکسپنس بھی بڑھتا ہے ہر بندہ 50,000 جو کما دے تھے وہ بھی ہنٹو ماہ ہوتے ہیں جو 20,000 کما دے وہ بھی ہنٹو ماہ ہوتے ہیں یہ ایک بڑا مقصد ہے مہنگائی یہ چیزیں ساری برداشت ہو سکتی ہیں لیکن قومی غیرت اچھے لیڈر کو ٹائم دینا چاہیے اتنی عوام جو اس کے لئے نکل رہی ہیں وہ سب باغل نہیں ہیں یہ عوام تو پہلے شباز شریف کے لئے نواز شریف کے لئے ان کے لئے بھی اتنی نکلتی تھی تین دفعہ ان کو بنایا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں تین دفعہ وہ وزیراعظم کیسے بن گئے تین دفعہ وزیراعظم بن گئے بس ہم جیسے جاہلوں نے ان کو ہوت دیا تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ایک بندہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج سے پہلے جو عوام تھی وہ اتنی نہیں سلجی ہوتی آج نوجوان اٹھ رہے ہیں ہاں دیکھیں یوت کو سمجھ آ رہی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کونسٹیوشنل اسمبلی کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ امریکہ کے ساتھ میں ہماری کیا ایشوز ہیں ہمیں نہیں پتا تھا عالمی سطح پر ہمارا کیا ایمیج جا رہے ہیں آپ چیزیں سیکھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے تو اب ہم نے کیا توقع کرتے ہیں دوبارہ امران خان صاحب آئیں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک پرائم منسٹر آئے جو ہمارا عالمی سطح پہ نام بلند کرے ہمارے وطن کی عزت ہو ہمارے گرین پاسپورٹ کی عزت ہو چلیں بہت شکریہ آپ نے کیمتی بات دیا تینکیو یہ ہمارے ساتھ ایک فیملی تھی اس میں چھوٹے چھوٹے پیارے پارے ماشاءاللہ بچے ہیں اور یہ مسکت میں رہتے ہیں اور یہاں آئے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور امران خان کے حساب کے حق میں اپنی گفتگو انہوں نے کی ہے پاکستان انداباد کسے جس سے لوگالے ہیں بلندہ ایک دلکہ چمدان